اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھا آپ سے ویسے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پھر آدھر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ قلی اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخر تک دے سکتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں اور بتانے والا ہوں تو جرور آپ سرسلے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں فلائٹ کے حوالے سے ہے ویزا کے حوالے سے ہے کچھ لوگوں کو جو ہے انٹری ملنے والی ہے ان کے حوالے سے ہے جن لوگ کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں ابھی چھٹی آئے ہوئے تھے کرونا وارس کے معاماری کے حوالے سے جو رہ چکے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کیا خیال نہیں ہے تو ضرور ہم پوری ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے پھر بینہ در ایک یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کرونا وارس کی مہماری کی ویسے آ رہی ہے اور یہ کرونا وارس کی پچھلے چوہیز گھنٹے کی ریپورٹ ہے جو کہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دو سو ساٹھ نئے کیسز آئیں ٹوٹل کیسز ایک لاکھ چاس ہزار دو سو ستتر ہو چکے ہیں کسی بھی بندے کی انشاءاللہ موت نہیں ہوئی ہے قوید کے اندر اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی جو ہے قوید کے اندر اس چیز پر قابو پا چکے ہیں قوید گورمنٹ اور نو سو چھبیس کی ٹوٹل موت ہو چکے ہیں کووید نائنٹین سے بات کرتے ہیں ریکوری کی دو سو باتیس ریکوری ہوئی ہے اور ایک لاکھ پیتالیس ہزار ایک سو تیس جو ہے ٹوٹل ریکوری ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں ابھی بھی جو سیریس کیسیں وہ ہیں انتالیس اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیسیں تین ہزار دو سو اکتیس ہیں ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ جو ہو چکے ہیں وہ تین ہزار دو سو نبے ہو چکے ہیں اور ٹوٹل ٹیشٹ کی بات کریں تو بارہ لاکھ سے ادھک جو ہے ٹوٹل قویت کے اندر ٹیشٹ ہو چکے ہیں یہ ہے پچھلے چوز ہنڈی کرونا ویرس ریپورٹ اگر آپ کی قویت کے اندر کسی بھی طریقے سے کسی بھی پروس سے رہتے ہیں تو آپ دھیان رکھیں سابدہ نہیں بڑھتے ہیں اور کہیں پر بھی جاتے ہیں تو مارکس فغیرہ کا ضرور یوز کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ ہمیشہ صحیح سلامت قویت کے اندر رہتے رہیں اب بات کرتے ہیں ویکسین کے حوالے سے جو قویت کے اندر ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے تھے ان کے حوالے سے تو سیکسس فولی جو ہے وہ کام رہا ہے ویکسین کا جنسی کہ آپ کو معلوم ہے کل کی ڈیٹ میں لگائے گئے تھے تو کسی بھی بندے کی کوئی بھی کمپلین نہیں آئی ہے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے ویکسین جو لگائے گئی تھی کچھ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے ان کا کول وغیرہ نہیں آیا ہے مینشٹری کے پاس میں اور سارا جو ہے کام سکسز رہا ہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ اسی ویکسین کو جو ہے کنٹینو لگائے جائے گا لوگوں کو اگر ابھی طلاق آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنا آپ کو ریشٹر نہیں کیا ہے تو ضرور مینشٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ پر جا کے ریشٹر کریں اور اس کے بعد میں ترنت آپ کا جلدی ہی نمبر آ جائے گا حالانکہ یہ چیز جو پہلے ہی کلیئر کر دی گئی تھی لیکن ابھی پھر بھی جو لوگوں کو ایک چیز دی جاتی ہے تو اس کے بعد میں ہی معلوم پڑتا ہے اس کا فائدہ نقصان کا کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کوئی بھی دبائی وغیرہ خانے سے یا کسی بھی طریقے سے ٹھیک کا لگنے جو پریشانی ہوتی ہے تو کسی بھی بندے نے کوئی بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اور یہ خوش خبری کی اپ ڈیٹ ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے سرکاری کام کا جب ہی طریقے پوری طریقے سے بند ہیں اور یہ جو کام کا شروع ہوں گے چار تاریخ کے بعد میں ہوں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے پبلک ہولیڈے جو ہے مطلب نئے سال آئے گا اس پر چھٹی رکھی گئی ہے اور اس کے بعد میں جو بھی منشٹری کا کام ہے کسی بھی طریقہ جو بھی کام رہے گا وہ چار تاریخ کے بعد میں شروع کیا جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے پبلک پلیس پہ جانے کہ جہاں پر زیادہ تر پبلک رہتی ہے وہاں پر جو ہے فورس وغیرہ تینات کر دی گئی ہے چاہے وہ کوئی سے بھی ایریاں ہوں پورے قویت کے اندر جگہ جگہ پر جہاں پر زیادہ تر پبلک رہتی ہے ان جگہوں پر جو ہے بھی فورس کو لگایا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کرونا ویرس کی مہماری ابھی چل رہی ہے نئے سال آ رہا ہے تو لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے اور اکھٹا ہوں گے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ملیں گے وغیرہ کریں گے باتے باتے کریں گے تو اس طریقے سے جو ہے زیادہ تر جو لوگ اکھٹا ہیں وہ نہ ہو سکے اس لئے پبلک پلیوس پر جو ہے وہ فورس کو لگا دیا گیا ہے اور اگر آپ کسی بھی طریقے سے مول وغیرہ میں جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں تو کم سے کم لوگ جائیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آنے والے وقت میں آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کی سیفٹی رہ سکے ادروائی آپ پریشانی آتی ہے تو آپ کے زیادہ ساتھ میں رہیں گے زیادہ لوگ جائیں گے تو ابھی آپ کو پریشانی آگی ادروائی بلکل بھی پریشانی نہیں آگی اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی ہے احکامے کے حوالے سے آ رہی ہے جو لوگ چھٹی آئے ہوئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں جا پائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہر ویزا پہ کوئی نہ کوئی ویزا پہ لوگ آئے تھے لیکن ان کے ویزا ختم ہو چکے ہیں لیکن جو ٹیچر لوگ ہیں ان کے لیے خوشکبری ہے جلدی ہی قوت گورنمنٹ جو ہے ٹیچروں کو بلائے گی لیکن سب ہی ٹیچر کو نہیں بلائے گی جن کی انہیں ضرورت ہوگی کیونکہ احکامے کو رینیو نہیں کیا جائے گا ان کو آل لی اینٹری ویزا دیا جائے گا اور ہاں پہ جا کے ان کا جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے گا دوسری ویزا میں تو یہ تھی بڑی اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے کیونکہ کافی سارے لوگ بول لیتے ہیں ہم ٹیچر ہیں تو کیا ہم باپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں ہمارا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے ہمارا ایکسپائر ہو چکا ہے تو ہمارے لیے کیپ ڈیٹے دے دیکھئے اس میں بھی ابھی ایک تھوڑا آپ کو سبر رکھنا پڑے گا کیونکہ آگے سے ہی آپ کو اگر کونٹیکٹ کیا جاتا ہے تو سمجھ لینا آپ جا سکتے ہیں یا دروائی نہیں کونٹیکٹ کیا تو آپ کی ضرورت ہاں پہ نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی ابھی کوئی سرکار نے یہ فائنلی نہیں بتایا کون کون سے ٹیچر کو ہاں پہ بلائے جائے گا کون کون سے ٹیچر کو نہیں بلائے جائے گا لیکن جو خاص رہیں گے کوئی سرکار کے لیے ہیں اسکول ابھی اوپن کر دیے گئے ہیں کچھ اور کچھ ابھی باقی ہیں پوری طریقے سے اوپن نہیں کیے گئے ہیں تو انہیں ہی جیسے اوپن کریں گے تو سبھی ٹیچر کی ضرورت پڑے گی تو یہ تھی اپ ڈیٹ میرا سوچ ہے کہ آپ لوگوں کے تک شیئر کی جائے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے فلائٹ کے حوالے سے آرہی ہے کافی سارے لوگ فلائٹ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ معلوم کر رہے ہیں کہ فلائٹ کب چل ہوگی کب نہیں چل ہوگی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی پورا یہ دو چار دن کے بعد ہو رہے ہیں جیسے ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں تو نئی سال پر کیا اپ ڈیٹ آتی ہے نکل کے کیا نہیں آتی ہے ہیں ابھی تلق قوید گورنمنٹ نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہے اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے قوید گورنمنٹ ان کے بارے میں سوچے جو لوگ کورنٹین وہاں پہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی سپیشل فلائٹ بھیجائے یا پھر سپیشل فلائٹ کو جو ہے ازاد دے کہ وہ قوید کے اندر انٹری کر سکے اور ان لوگوں کو لا سکے کافی سارے لوگوں کے میں کمنٹ دیکھتا ہوں جو کہ دوائی کے اندر کورنٹین ہے ان کا ٹائم بھی پورا ہو سکا ہے اور کچھ لوگوں کا بھی ٹائم ہونے والا ہے ایک دو دن میں ہو جائے گا اور کچھ لوگ ابھی گئے ہیں تو دیکھیں جو لوگ گئے ہیں انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ جانسے فلائٹ چالو ہوگی دس پانس دن کے بعد میں تو ان لوگوں کا ٹائم پورا ہو چکا ہوگا تو وہ تو آسانی سے پہنچ جائیں گے لیکن جن لوگوں کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو ان پہ کافی زیادہ بھاری پڑ رہا ہوگا اور ان کا پیسہ وغیرہ بھی کافی زیادہ خرچ ہو رہا ہوگا تو یہ سارے چی چیز کو دیکھتے ہوئے کوئید گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور آپ لوگ اگر ابھی دوائی کے اندر رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے یعنی کہ کورنٹین کی ویسے رہ رہے ہیں تو آپ ضرور اپنی امیسی کو کونٹیکٹ کریں اپنے کفیل کو کونٹیکٹ کریں اپنے کمپنی کو کونٹیکٹ کریں انہوں سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ہماری بات جو ہے وہاں تک پہنچا دی جائے سرکار تک تاکہ ان کے بارے میں بھی کوچنا کو سوچا جائے ج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو اسپیشل فلائٹ کے ٹکٹ لیے جاتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مہنگے رہتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ان کے لیے تھوڑی بہت پریشانی اور بڑھ جائے باقی جیسے رہے گا آپ تک ہم صحیح انفرمیشن پوچھا دیں گے ٹائم سے باقی آپ ضرور ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا تو یہ تھی آج کی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے باقی آپ اپنا دھیان ضرور رکھ ہیں جو بڑی بڑی پوچٹ ہو گئے ہیں تو خاص کر کے آپ اگر کسی بھی بڑی پوچٹ ہو گئے ہیں جو کہ سیل لیے آپ کو اچھی پروائیٹ کی جاتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے نہیں تو آپ کی جو خطرے میں ہو سکتی ہے اور آپ کو بھی خویس سے یا سبودی عرب سے کہیں سے بھی نکالا جا سکتا ہے کیونکہ اس طریقے سے الگ الگ جگہوں سے بھی نکالا جا رہا ہے تو چلیے فرمیلنگ اس نیش ویڈیو میں امید کرتا ہوں یہ ساری انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی تب ہم تک لیے آپ اپنا خیال لکھیں ہم نے فرمیل والو خیال لکھیں ٹیک کیر بائے بائے